بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا دروازے پر معمول کی طرح دربان چوکنہ کھڑے ہیں دربار خوبصورت اور بیش کی مچ چیزوں سے سجا ہے عظیم الشان تخت پر خدائی کا دعوے دار بادشاہ بیٹھا ہے عام طور پر جس دربار میں بادشاہ پورے جاہو جلال سے پوجہ کرواتا تھا اس کے برعکس آج انداز سے بے چینی چھلکتی ہے ایک خواب نے بادشاہ کو الجاہ رکھا ہے جس کی تعبیر جاننے کے لئے کچھ نجومی بلائے گئے جو ابھی سامنے ہی بیٹھے ہیں اور تعبیر بتا کے بادشاہ کے بدلتے رنگوں کو دے کے سہمے ہوئے ہیں جس خواب نے بادشاہ کو بے چین کیا تھا تعبیر تو اسے پریشانی میں بدل دیا آخر سوچ بچار کے بعد بادشاہ ایک فیصلے پہ پہنچ گیا اور ایک ایسی تدبیر کا سوچا جس سے وہ اس خواب کی تعبیر کو سچ نہیں ہونے دے گا اپنی طاقت سے اس خواب کی تعبیر کے برعکس اپنے اقتدار کو بچا لے گا اور پھر اس بادشاہ کے حکم پہ ہزاروں بچوں کا قتل ہوا لیکن کسی میں اتنی جررت نہیں تھی کہ بادشاہ کے فیصلے کے سامنے سر اٹھا سکے وقت کی سوئی سیکنڈ منٹ گھنٹوں دنوں مہینوں سالوں سے ہوتی ہوئی صدیوں کا سفر تیہ کر آئی اور آج ہزاروں سال بعد لوگ اجائب خانے پہ پڑی ممی کو دیکھ کے ایک بھولی بسری کہانی کی طرح ہم بتاتے ہیں کہ یہ فیرعون تھا جس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ہزاروں قتل کروائے تھے اس بادشاہ نے وقت کو روکنے کی کوشش کی غلطی کی اسے لگا کہ وہ اپنے اقتدار کو وقت کے شکر سے بچا سکتا ہے لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا اس کے لیے بھی نہیں رکا بلکہ اسے عبرت کی داستان بنا دیا یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں ایسا صرف ایک فیرعون نہیں ہے تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جو وقت کو غلام بنانے کی کوشش میں راک ہو گئے سچ یہی ہے کہ وقت بہت طاقتور آل جیس ہے بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو تخت و تاج پہ کابز دیکھتا ہے خاموشی سے دور کھڑا مسکراتا ہے اور پھر ایسا چکر کاٹتا ہے کہ تاج و تخت پہ بیٹھے بادشاہوں کو مٹی کر دیتا ہے اور قبر کی خاک تک کو اڑا دیتا ہے بلدہ سورج کیندہ سی ہے کوئی میری تھانورگا نکہ جایا ایک دیوہ بولیا شام پئی پھر وے کھانگے لیکن انسان وقت کی طاقت کو نہیں سمجھتا اور ایک غلطی کر جاتا ہے وقت کو روکنے کی اپنے وقت کو روکنے کی صرف سلطنت کے بادشاہ یہ غلطی نہیں کرتے سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں یہی کرتے ہیں لیکن وقت میں ٹھہراو نہیں ہے ایسی کوشش والوں کا حال بالکل ویسا ہوتا ہے جیسے ایک مصروف شہراہ پر سڑک کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر کے کوئی سوچے کہ دوسروں کو روک سکتا ہے لیکن کوئی اس کے انتظار میں رکتا نہیں بلکہ وہی کچلا جاتا ہے یا جو ذرا رحم کھائے وہ راستہ بدل جاتا ہے لیکن رکتا کوئی نہیں وقت بھی ایسا ہی ہے اس کا پہیہ بے رحمی سے سب کو کچل جاتا ہے انسان کے پاس بہترین راستہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضے کے مطابق ڈھل جائے اور وہ کام بخوبی نبھائے جو وقت اس سے لے رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے سیکشن میں اپنی ڈیو پسند去اتواں